آج آپ کے پانٹی کاریالے پہ بیٹھک چلیئے ہیں بیٹھک کہ وہ دیس کا ہے اور نہاں پہ جلا اپنیز محمود نے بہت سارے کاری کرتا پڑا رکاری محضور ہے تو کیا وہ دیس سے زیادہ ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ دو ہزار چوبیس جو ہے اس کی تیاریوں کو لے کے مانی راستی عددیق جی کا اسپسپ نردیس ہے کہ یہ لڑائی ہم کو روٹ لیویل پہ لڑنی ہے جن جن کے بیچ میں جا کے لڑنی ہے اسی کرم میں ہم لوگوں نے آج سیکٹر اور بوت استریہ کمیٹی کا ایک سا اپنا کاری کرم کیا ہوا ہے آپ نے میٹنگ بلا رکھی ہے جس میں ہمارے بوت استریہ کاری کرتا اور سیکٹر استریہ کاری کرتا حصہ لے رہے ہیں جس میں ہمیں جن سمسیاؤں کو لے کے ان کو جاگروک کرنا ہے ساتھی ساتھ جو ایک سرکار ہم لوگوں کے خلاف روٹ لیویل پہ ایک پلاننگ کرتی ہے کہ ہماری اوٹ کر جائے ہمارے جو دیووڈی ہمارے سمرتھک ہیں ان کو روکا جائے ان سب دوسیوں کو لے کے ہم لوگ آپس میں چرچہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو بوت پہ ہمارے اوٹ سے ان کو بڑھوانے کی کاریوائی کے لیے ہمارے جلا دیکشی شربجید یادو جی کے نیترد میں یہ میٹنگ بلائی گئی ہے انڈیا اور انڈیا دونوں آنے سامنے ہیں جے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے لیے موڈی جی کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارے لیے بھاجپا کی ریتیاں اور نیتیاں ٹارگیٹ ہیں موڈی جی ہمارے کسی ٹارگیٹ میں نہیں ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ٹارگیٹ موڈی جی کو کرنا تو یہ گلک سوچ ہے رہی بات اس کی کہ انڈیا اور انڈیا کی بات آتی ہے کیا انڈیا آج سے پہلے نہیں تھا انڈیا شائننگ کس کا پروجیکٹ تھا بی جی پی کا پروجیکٹ تھا ریزر بینک آف انڈیا کس میں لکھا ہے ہمارے انڈیاں بینک کے اوپر لکھا ہوا ہے نوٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے تب تو انڈیا سے گوریج نہیں تھا آج چپیس دلوں کا ایک سنگٹن اگر اپنے نام پہ انڈیا نام کا ایک گڑھوندھن بنا رہا ہے صحیح آپ کرے تو غلط اگر یہ انڈیا کا نام انہوں نے اپنے سنگٹن کا رکھا ہوتا تو وہ دیش بڑھتی ہوتی آج ہم نے کر لیا تو ہمیں دیش دروہی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں آپ ہر لیٹر سے انڈیا شب کو اٹانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری حساب سے تو بھارت اور انڈیا ایک ہی چیز ہے ہم تو دونوں کو ایک مانتے ہیں ہم ہندوستان کے ناغریک ہیں ہم ہندوستان بھارت انڈیا سب ایک ہی چیز مانتے ہیں اب وہ انڈیا کو بالکل الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے نہیں راشتپتی نے جو چکھی جائری کی ہے اس میں ہر بار انڈیا لکھا جاتا تھا اس بار بھارت لکھا گا ہے جس میں الگ پارٹیوں کا الگ الگ ماں تھا اس میں سماجوازی پارٹیوں کیا کمنٹ ایسا ہے کہ یہ ٹوٹل ٹوڑی پورڑ ہے کل رات کو ہی ایک جج جو ریٹائیڈ ہے انہوں نے صاف کہا کہ یہ سمیدان کی بھاؤناوں کے خلاف ہے لکھا جاتا پریسیڈنٹ آف انڈیا پریسیڈنٹ آف بھارت کبھی نہیں آج تک یوز ہوا سمیدان کی جو منشاہ ہے اس کو انروپ دیکھتے ہوئے پریسیڈنٹ آف انڈیا سب تھا بھارت کا راستپتی ہے اگر یہی کارڈ انہوں نے شد ہندی میں دیوانگیری لپنے کیوں نہیں چھپو آیا کس کو انفلوینس کرنا چاہتے تھے دیش بھارتی کی پریباشا تو یہ دیئے کہ وہ نمتران پتر شد ہندی میں چھاپتے ایک کوپی انگلیش میں چھاپے ہوتے اس میں لکھے ہوتے بھارت گھر راج کون روک رہا تھا کوئی نہیں روک رہا تھا جو جو انڈیا گھڑ بندہ چھپی دلوں کا بنا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا بدل کر یہ بھارت کا گھڑ بندہ نام دیا جائے گا اس پہ آپ لوگ کیا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہمارے جو راستریہ شیش نیتری تو ہے اس کا نرنہ ہوگا کہ وہ انڈیا نام رکھتا ہے یا اس کو بدل کے بھارت کر لیتا ہے اب تو یہ دیکھنا ہے کہ بجے پی بھاگتی کہا کہاں سے ہے اگر انڈیا سے بھاگی ہے تو بھارت سے بھی بھاگے گی اور بھارت سے جس دن انہوں نے ساتھ چھوڑا اس دن یہ دیش سے باہر ہی ملیں گے دیش کے اندر تو نہیں ملیں گے بلکل باہر چلے جائیں گے اب یہ دیش سے باہر جانے والے جہاں سے ان کی شروعاتی دو سے یہ دو پہ ہی جائیں گے اچھا اکرات آپ یہ ہوتا ہے یہ کہ ادیا کے ساتھ اسپی کا سمتھر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں دھوٹر ہے وہ نقصان ہوگا نہیں بلکل ہے آپ ایک چیز بہت دھیان دے جس کو لے کے ابھی کچھ لوگوں نے ہمارے راستی ادیا جی کا بڑا کھنڈن بھی کیا تھا انہوں نے ایک نام دیا تھا پیڑی ہے پچھلا دھڑیت اور الپسنکھیاک لوگوں نے بڑی اس میں کوئیریز کی بہت کہا کہ یہ تو پچھلوں کی بات کرتے ہیں اس میں تو اگلوں کی گنتی ہی نہیں ہے تو میں آپ کے مادیم سے آپ کے چینلوں کے مادیم سے بتا جونا چاہوں گا میرے جیسا یہ کام آدمی جس کو انہوں نے راستی سچیو تک بنایا وہ سمر جات سے آتا ہے تو ایسا نہیں ہے چونکہ برامر اور تھاکور ہمارے پاس پہلے سے ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ مجبوط استعت میں ہے مانی راستیج دیجی اس لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی بھی دبے کچھلے میں ہیں جن کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ان کو آگے لانے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنے ساتھ میں دبے کچھلوں کو آگے لانے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کوئی یہ غلط ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی عوضہ ہوڑنا ہے رہی بات بی ایس پی کی پچھلے بیدان سبھا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا بی ایس پی سی میٹ کے صرف ایک سیٹ پہ آگئی ہے تو اس لیے کہنا کہ مایہ اوتی جی حصہ ہے یا نہیں ہے یہ راستی نیتر تتہ کرتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ کوئی فرق آنے والا ہے اچھا اچانک سے سنسر کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس میں ایک بات سامنے نکل کے آ رہی ہے ایک پیپر ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ سناتن دھرم کو لے کر کے صرف وہ بیٹھے بلائی گئی ہے سناتن دھرم اس میں نے مین بھونت کا نباہی ہے سناتن دھرم کے دوروں کو سادھنے کے لیے یہ سنسطھی بیٹھے بلائی گئی ہے تو کیا کہیں گے سناتن کو صرف سادھنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے یا پھر جو سوری آیان اور چند یان چند یان پر اسے بلتہ پر آپ کیا ہے اور سوری آیان کے لیے جو انہوں نے بھیجا آیا اس میں دونوں باتیں آگئی ہیں جو بھاجپا کی راجنید کا بیسک ایجنڈا ہے باتو اور راج کرو وہ شروعات سے ہی جب بھی بات کرتے ہیں تو باتنے کی بات کرتے ہیں جو ان کی بات آستا کنوں نے نہیں کیے وہ اسی بیس کا نعرہ دے دیتے ہیں بیس پرشت یہ ہماری دیش کے ناغرک نہیں ہے آپ سیدھے اس پاس طور پر چندریان کس نے بنایا بھاجپا کے لوگوں نے نہیں بنایا یہ ہمارے دیش کے ویژیانیکوں نے بنایا جن کو ہم ہر سر جھکا کے سلام کرتے ہیں دوسری چیز جو ستر بلایا گیا ہے ستر کیول جو انڈیا نامہ گڑ بندھن بنا تھا بھی پکشی دلوں سے اس کی اندر چونکہ ان کو اتنا ڈر سما گیا ہے چونکہ 26 جو دل آئے ہیں وہ ہر دل اپنے اپنے جو راج ہے سب سے مجبوط دل ہے جو ان کے ویروض میں ایک ساتھ میں آئے ہیں اور وہ کسی ویکٹی ویسے اس کا ویروض نہیں ہے وہ بھاجپا کی نیٹیوں کا ویروض ہے بھاجپا کی ریتیوں کا ویروض ہے جو روجگار نہیں ہے جو وکاس نہیں ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے ویروض میں یہ گڑ بندھن بنا ہے نا کی موڈی جی کے ویروض میں اگر کوئی یہ سوچے کہ موڈی جی کے ویروض میں یہ گڑ بندھن بنا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے ہم آپ کو اس منچ کے اس مادیام سے آپ کے چینل کے مادم سے بہت سات سنکیت دینا چاہیں گے کہ یہ جو منچ بنا ہے یہ صرف اس لیے